ناظرین جس قاندان میں ماں کا احترام نہ کیا جائے تو اس قاندان کا مقدر رسوائی بنتی ہے یہ وہ سبق ہے جو ہم سیکھ لیتے تو دنیا میں اتنا رسوائی نہ ہوتے دو جنوری خموشی سے گزر گیا کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ ستاون برس قبل یعنی سن انیس سو پینسٹھ کوسروس جنرل آیوب خان نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو صدارتی انتقابات میں شکست دی تھی اکثر مبسرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایک فوجی جیکٹیٹر نے انتقابات جیتنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا ان ہتھ کنڈوں میں فاطمہ جنہ کے خلاف کردار کشی کی مہم بھی شامل تھی اگر جنرل آیوب خان دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جنہ کو شکست نہ دیتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا پاکستان کی سیاست خاص طور پر انتخابی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے بانی محمد علی جنہ کی بین محترمہ فاطمہ جنہ نے جب جنرل آیوب خان کے مقابلے میں انتقابات میں حصہ لیا تو ان پر کئی الزامات لگائے گئے انہیں غدار اور انڈین اور امریکی ایجنٹ تو کہا ہی گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل آیوب خان نے ان کے بارے میں دو ایسے الفاظ بھی کہے جو پوری طرح خواتین سے نفرت اور تاثب کے زمرے میں آتے ہیں ایجوب خان کی برداشت جواب دینے لگی تو انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسجنہ کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بدخصال لوگوں میں گھری ہوئی ہے ایجوب خان کے اس بتمیز کالمات پر سرکاری ہلکے سکتے میں آگئے تھے تاہم ایجوب خان کو اس کا کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچا الیکشن کی گرمہ گرمی میں دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گھٹیا الزام تراشی کی جا رہی تھی اور متصادم جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف گالیاں اور نشستہ جملوں کا زیادہ نہ تبادلہ ہوتا تھا ایجوب خان کے غیر محتیات جملے اس گہمہ گہمی میں دب گئے دوسری بات یہ کہ جنرل ایجوب جہمہوریت اور سیاستدانوں دونوں ہی سے نفرت کرتے تھے ان کا اظہار انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سیاستدان ملک کو لوٹ رہے تھے چنانچہ ملک بچانے کیلئے مجھے اقتدار سنبھالنا پڑا وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملہ کہتے تھے کہ عوام بھی اتنے بادشعور نہیں ہوئے کہ انہیں وارڈ کا حق دیا جائے جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے بدنام زمانہ قوانین بنائے ان قوانین کے تاہت سات ہزار سیاستدان سات سات سال کیلئے ناہل قرار دیے گئے ناہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزیر آزم حسین شہید سوروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے ان لوگوں کو ناہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک درشمنی کے الزامات لگائے گئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا